اور بھی جو ہے بہتر جو ہے کھیل جو ہے پیش کرنا چاہے جہاں تک آفیس کی بات رہ گئی ہے وہ ان کی پروفورمنس ہمیں امید نہیں تھی جو انہوں نے ہماری امید سے برکر آج کر دی ہے آگے بھی امید کرتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم ہر میچ جیتے سب ایک کرکٹرز کہتے ہیں سب اچھا کھیلے اسی طرح کھیلتے رہے تو شاہین سیریز بھی اپنے نام کر سکتے ہیں آرمی چیف کا افغان صدر کو ٹیلی فون پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ضرب عزب کے نتائج سے دونوں ممالک کو فائدہ اٹھانا چاہیے جنرل بازبا کی گفتگو اشرف غانی کہتے ہیں ام کے لیے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا ضروری ہے کوئیٹا زیارت اور چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری پہاڑوں میدانوں اور درختوں نے سفید پہناوے اہن لیے مری میں بھی چہار سو سفیدی برفباری سے مختلف مقامات پر سڑکیں بند ہوئیں تو پاک فوج کے جوان میدان میں آگئے راستے کھولنے میں مسروع رت بدلی تو دلوں کا موسم بھی رنگین ہو گیا اس کردو کے پولس ٹریننگ سینٹر میں جوان بھی جھوم اٹھے ٹریننگ کے ساتھ موج مسکیاں بھی کراچی میں باعش تو تھم گئی لیکن شہر کی حالت نہ بدلی وزیر اعلی کی ہدایت کا کسی پر اثر نہ ہوا یونیورسٹی روڈ پر تاہال پانی جمع قائد اعظم کی جائے پیدائش وزیر منشن کے اطراف تالاب بن گیا چھٹی کا دن اور دلکش موسم تھنڈی ہوا کراچی والے تو موسم کے دیوانے ہیں ہم انجوائے کرنے کے لیے بچوں کو لے کے پارک میں آیا ہم کالی سے چھٹی تھی تو پاپا بغیرہ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ سالے انجوائے کرنے آیا موسم بہت اچھا ہے میں اپنے ممی پاپا کے ساتھ گھومنے آیا ہوں لاہور کے باسیوں کے بھی دن بھر سہر سپاٹے تفریقہوں میں بچوں کی موج مستیاں اسلام آباد کے رہائشیوں نے بھی مرگلہ ہلز کا روک کر لیا آپ شریف مافیا سے نجات جاتے ہیں عوام تخت لہور سے تنگ آ چکے پیناما کیس میں قوم کو شریف مافیا سے نجات مل جائے گی عوام تیار ہو جائیں نیا پاکستان بننے جا رہا ہے عمران خان کا ڈیرہ آزی خان میں خطاب سوتے جاکتے عمران خان کو نواز شریف کا خیال ستاتا ہے حسد نے انہیں ذہنی مریض بنا دیا خان صاحب یاد رکھیں جھوٹ بولنے والوں کو اللہ کبھی ماف نہیں کرتا نوندی کرد عمل بی بی سی کی ریپورٹ نے سب کچھ کھول کرد دیا لوگوں کو بے وقوف بنا کر حکومت نہیں چل سکتی معیشہ تبہ اور ملک قرضوں پر چل رہا ہے خرشی شاہ کی حکومتی کارکردگی پر تنقید ہم فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ملٹری پورٹ کی توسی سے سیول عدالتوں پر عدم اعتماد کا اظہار ہوگا حکومت معاملہ آل پارٹیز کانفرنس میں لائے مولانا قضی الرحمن کی پریس کانفرنس لگتا ہے حکومت کو آفیہ صدیقی کی موت کا انتظار ہے امیرے جماعت اسلامی سراج الحق کی آفیہ کے اہل خانہ سے ملاقات کہتے ہیں وفاق قوم کی بیٹی کی رہائی کے لیے امریکہ سے فوری رابطہ کرے وزیر آزم نواز شریف عالمی تجارتی فورم میں شرکت کے لیے کل ڈیووس مہچیں گے سیکریٹی جنرل اقوام متحدہ سربراہان مملکت اور تجارتی کمپنیوں کے سربراہوں سے بھی ملاقات کریں گے حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول ایک روپے ستتر پیسے ڈیزل اور ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے مہنگا ہو گیا قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا مگوزہ کشویر میں حریت رہنماؤں نے تحریر کے مظاہمت شروع کرنے کا اعلان کر دیا کل سے پندرہ روز تک بھارتی مظالم کے خلاف مظاہرے ہوں گے پین ازیر بھٹو کے نقشے قدم پر چلنے کی خواہش مند دنیا کی مشہور ترین تین ایجر ملالا یوسف زئی کہتی ہے دنیا کا سب سے مشکل انٹرویو اکسفورٹ کالج میں داخلے کے لیے دیا آج بھی انٹرویو کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی ہے بارے کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے کئی علاقوں میں طویل عرصے کے بعد ہونے والی برباری سے لوگ جھوم اٹھے ہیں اور جی بھر کرلت اٹھا رہے ہیں بلکل ایک طرف لوگ سوہان موسم سے مزے اٹھا رہے ہیں تو کئی مقامات پر سڑکے بھی بند ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ فوجی جوان اور انتظامیاں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے بلوچستان اور بالائی علاقوں میں پہاڑ درخت وادیاں اور گھر سبی نے گویا برف کی سفید چادر اڑ لی ہے بلوچستان کی مختلف ازلا میں بچوں اور بڑوں نے برباری کو خوب انجائے کیا کوئٹا چمن قلات زیارت ہرنائی پشین مستونگ میں آسمان سے روئی جیسی برف گری تو لوگ جھوم اٹھے زیارت میں آسمان سے گرتی برف نے شارہوں کو برف کی رہتاریاں بنا دیا برف کا بناو سنگھار کیے ہر شہر کا فطری حسن اپنے جوبن پر ہے چمن میں برباری سے فطرت کا حسن ایسا نکھرا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے چمن میں ایسی برباری ہوئی کہ گھر کے آنگن ہی پکنک پر بن گئے بچوں نے بھی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور خوب انجائے کیا اس کردوں میں برباری کے بعد موسم ایسا سہانہ ہوا کہ پولیس ٹریننگ کرنے والے نوجوان افسران بھی موسم کی ادا پر جھوم اٹھے ادھر بالائی علاقوں ملکہ کوسار مری میں بھی وقف وقفے سے برباری ہو رہی ہے سیاہوں کی بڑی تعداد ان علاقوں میں برباری کے منزلے نے پہنچ رہی ہے سہانے موسم کی دلربائیاں اپنی جگہ کئی مقامات پر شدید برباری سے سڑکیں بند ہو گئی ہیں اور عوام مشکلات میں گھرے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی اور ایف سی کے دستے متاثرہ علاقوں کی سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے کوشہ ہیں جبکہ ایف سی نے کوئٹا سبی زیارت پشین لورالائی کلام اور خوزدار میں ہنگامی انتظامی مراکس قائم کر دیے ہیں ادھر اس کردو میں لہو جمع دینے والی ٹھنڈ میں بلتستان کے جانباز پولیس افسران اور اہلکاروں کی تیس روزہ ٹریننگ تتام پذیر ہو چکی ہے تربیت مکمل ہونے برد جوانوں نے رخص کر کے خوب انجوائی کیا اس کردو کے برف پوش پہاڑ درجہ حرارت منفی بارہ ڈگری سینٹی گریڈ سخت موسمی حالات میں بلتستان پولیس کے اہلکاروں کی تربیت دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے میں بلتستان پولیس کے اہلکاروں نے تیس روزہ تربیت مکمل کر لی ٹریننگ کے دوران افسروں اور جوانوں نے شدید سردی سے منجے میں دریا جھیلوں کو کروس کرنے پہاڑوں پر چڑھنے اور اتننے کے مظاہرے سمیت ممکنہ ناخوشگوار حالات میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی مشکے بھی کی ٹریننگ کا مقصد دنیا کے بلند و بالا اور برف پوش پہاڑوں کو مسخر کرنے کے لیے آنے والے غیر ملکی اور ملکی کوپے ماو کی سیکیورٹی اور حاصلات کی صورت میں انہیں ریسکیو کی تربیت فرام کرنا تھا یہ ایک ریفریشر کورس تھا جس میں ہم نے ان کو اس بات کی تربیت دیا ہے کہ جب فورن ایکسپیڈیشن کے ساتھ جائیں تو ان کی حفاظت کے لیے اور اگر ریسکیو کی ضرورت پڑے تو ان کو ریسکیو بھی کر سکیں اس سلسلے سے یہ ان کا ٹریننگ پچھلے ایک مہینے سے چل لیتی جس کا آج اختتامی دن تھا ٹریننگ کے اختتام پر جوانوں اور افسران نے مقامی میوزک پر رخص کر کے خوشی کا اظہار کیا ملک کے بالائی علاقے بارش اور برفباری کی لپیٹ میں ہے لیکن لاہور میں پڑنے والی چمکدار دھوپ نے شہریوں کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا سنشائن کا مزہ لینے کے لیے بچوں اور بڑوں نے پارکوں کا رکھ کیا مزید احوال سعید بلوچ کی اس رپورٹ میں سبائی دارالحکومت لاہور میں گزشتہ چند روز سے جاری سردی کی لہر کو آج نکلنے والی دھوپ نے کم کر دیا موسم خوشگوار ہونے سے پارکوں کی رونک میں بھی اضافہ ہو گیا جس کے بعد بچے بوڑھے اور جوان سبھی سورج کی سنہری کرنوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پارکوں میں پہنچ گئے ویدر بہت اچھا ہے آج اور اس لیے ہم انجوائے کرنے کے لیے بچوں کو لے کے پارک میں آیاں دھوپ انجوائے کرنے اور جھولے انجوائے کرنے کے لیے آج موسم بہت اچھا تھا اور ہوا وگرہ بھی چل رہی تھی تو اس لیے بچوں کے ساتھ آئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی موسم اور اتوار کی چھٹی کا خوب لطف اٹھایا پارکوں میں کوئی کھلتا ہوا تو کوئی جھولا جھولتا ہوا نظر آیا آج کالی سے چھٹی تھی تو پاپا بغیرہ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ انجوائے کرنے آیا موسم بہت اچھا ہے میں اپنے ممی باپا کے ساتھ گھومنے آیا ہوں محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی بارشوں کا امکان ہے جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا سعید بلوچ آج نیوز لاہور ادھر کراچی میں بارش کے بعد جہاں بیشتر علاقے صاف سترے ہو گئے وہیں قائد عظم کی جائے پیدائش وزیر منشن سمیت دیگر علاقوں میں اب بھی بارش کا پانی جمع ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکے انتظامیہ کی لاپرواہی کا مو بولتا ثبوت ہے وقاس خان مزید بتائیں گے کراچی میں بارش نے موسم تو خوشگوار کر دیا البتہ چند علاقے برسات کے بعد بدحالی کا شکار نظر آئے یہ کراچی کا یونیورسٹی روڈ ہے جہاں سڑک پر جمع پانی شہریوں کے لیے زہمت بنا ہوا ہے رہی سہی قصر جگہ جگہ سے ٹوٹی سڑک نے پوری کر دی لمبی کھتائی کے باعث سفر کرنا کسی عذاب سے کم نہیں پورا یونیورسٹی روڈ رکھاڑ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے اور آپ دیکھیں کتنا پانی ہے کاریاں بند ہو رہی ہیں روڈ پورا اکھڑا ہوا ہے اس پر تو ٹائم لگے گا شہر میں یا سوپے میں گورنمنٹ نام کی چیز ہے کہاں یہاں انٹرنیشنل سٹی میگا سٹی ہے یہ ٹرانسپورٹ نام کی چیز نہیں یہاں پہ یہاں صفائی نام یہ آٹھ سال حکومت ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو یہی صورتحال اولڈ سٹی ایریا کی بھی ہے جہاں سڑک پر جمع پانی انتظامیاں کی لا پرواہی کی کہانی سنا رہا ہے اہم شہراؤں کی طرح اہم مقامات کے سامنے جمع پانی کی نکاسی کا بھی کوئی انتظام نہیں شہری کہتے ہیں صرف برسات کے روز متحرک رہنے والے حلقے خواب غفلت سے بیدار ہو کر ان علاقوں کا بھی روح کریں بریک کے بعد آگے دیکھئے عاطف اسلم نے لڑکی کو کیسے بچایا اور شہریار خان نے کرکٹ مدہوں کو بڑی خبر دے دی آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے افغان صدر اشرف غنی کو ٹیلی فون کر کے واضح کیا ہے کہ پاکستان میں کسی دہشتگرد کے لیے کوئی پناہگاہ نہیں بچی ہے انہوں نے کہا کہ باہمی الزام تراشی سے صرف امن مخالف اناثر کو تقویت ملی ہے ترجمان پاک فوج کے مطابق افغان صدر نے امن کے لیے مل کر کام کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے بڑی پیشرفت ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افغان صدر کو ٹیلی فون کر کے اہم معاملات پر گفتگو کی آرمی چیف نے کابل اور قندھار میں ہونے والی حالیہ دہشتگردی اور جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اضار کیا آرمی چیف نے خطے میں امن اور استقام کے لیے پاکستان کی طرف سے افغان عوام اور حکومت سے بھرپور تعاون کے عظم کو دھورایا جنرل قمر باجوہ نے بتایا کہ پاکستان نے ہر قسم کی دہشتگردی ختم کرنے کے لیے طویل کوشش کی ہے اس عمل میں دہشتگردوں کی تمام پناہ گائیں ختم کر دی گئی ہیں انہوں نے اغوان صدر کو دہشتگردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے موسر سردی انتظام اور خفیہ معلومات کے باہمی تبادلے کا موسر نظام وضع کرنے کی تجویز دی جنرل باجوہ نے کہا کہ دہشتگردی کے واقعات پر الزام تراشی سے صرف امن مخالف اناثر کو تقویت ملتی ہے دونوں ملکوں کو ضرب عظم میں ملی کامیابیوں سے فائدہ اٹھانے پر توجہ دینی چاہیے فیریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کہتے ہیں کہ کرپشن کی ٹیمپلیٹ ختم نہ ہونے تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا وی بی سی نے بھی نواز شریف کے جھوٹ کا پول کھول دیا ہے ایف آئیے کی رپورٹ اور اس اغدار کا اعترافی بیان بھی سامنے ہے پیرامہ کیس میں عوام کو شریف مافیا سے نجات مل جائے گی عمران خان نے ڈیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب سمیت پورے پاکستان کے لوگ تخت لاہور سے تنگ آ چکے ہیں عوام کو اب شریف مافیا سے نجات مل جائے گی آپ شریف مافیا سے نجات جاتے ہیں میں دیکھا ہوں پیچھے میں ہاتھ کھا کر کے مجھے بتائیں کہ آپ ایک نیا پاکستان چاہتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ بی بی سی نے بھی کہا کہ انیس سو تیرانوے سے کوئی مالک نہیں بدلا میاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں ایف آئیے کی رپورٹ اور اس حاق ڈار کے بیانات کرپشن ظاہر کرتے ہیں بی بی سی میں بھی آیا کہ میاں صاحب آپ جیت بول رہے ہیں اور بی بی سی میں نے کہا ایف آئیے کی رپورٹ ایک ہانوے میں اور اس حاق ڈار کا ایف ایڈیوٹ ہے دو ہزار میں کہ آپ نے نواز شریف کا سا فاکستانی قوم کا منی لانڈرنگ کر کے اس حاق ڈار کے ذریعے لٹن بجوایا وزیر مملکت پر آئی تلات مریم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ سوتے جاگتے امران خان کو نواز شریف کا خیال ستاتا ہے نواز شریف سے حسد نے انہیں ذہنی مریض بنا دیا چیئرمن تحریک انصاف کی ڈی جی خان میں کی گئی تقریر پر مریم اورنگ زیب نے سخت رد عمل دیا انہوں نے کہا کہ سوتے جاگتے امران خان کو نواز شریف کا خیال ستاتا ہے امران خان عدالت سے باہر بھڑ کے نہ ماریں عدالت میں ثبوت دیں انہوں نے کہا کہ امران خان یاد رکھیں جھوٹ بولنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا نواز شریف سے حسد نے